ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایک بڑے لیول پر جانتا کے پیسے کا مشیوز ہو رہا تھا اور وہ مشیوز کسی کی مورکتہ رنپڑتا کی وجہ سے تھا جو ہمارے پوروں منتری جی جو یہاں کے رہے ہیں جو پورے جلے کے ٹھیکے دار بندتے گھومتے تھے اور آج ان کی بدولت میں یہ کہوں گا کہ یہاں کی سبھی سیٹے آنے کا ان کے اوپر بہت بڑا یوگدان ہے ان کا منتری مہدے نے یہاں پہ کروا رہا کیا ہے جس میں اتنا بڑا پیسہ جو پبلک کا پیسہ وہ اپنے گھر لینے کا کام کا سب میں اس کی ٹھیکے داری انسیداری ہے تو مہم ویدھائک چاہتے ہیں کہ اس ماملے پر جانچ ہو کیونکہ مہم سے پور ویدھائک منیش گروبر نے بھرشتا چار کیا نردلی ویدھائک نے آروپ لگائے ہیں کہ پورو سہکاریتان راجی منتری منیش گروبر اپنے پد پر رہتے ہوئے اس کا دورپیو کرتے دکھائی دیئے تھے اور شہر کے اندر بننے والی سڑکوں کے نرمان میں کروڑوں روپے کا گول مال ہوا ہے اب انہوں نے سیدھے طور پر سی ایم سے ہی پوچھ لیا ہے کہ کیا اس ماملے میں وہ جانچ کریں گے کیونکہ جانچ نہ ہونے کی حالت میں وہ سمرتھن واپس لینے کی چہتاونی دے رہے ہیں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ویدھائک بلراج کنڈو نے سرکار سے کاروائی کرنے کی گوہار تو لگائی مگر آگے انہوں نے جو کہا اس کے بعد شاید سرکار ان کی باتوں سے ناراض ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے جے جے پی نیتا اور ڈیپ ٹی سی ام دشین چوٹالا اور کانگریس کے یووہ نیتا دیپیندر ہڈا کو ہریانا کا بھدشے بتا دیا اب مہن کے ویدھائک جی تو اپنی بات میں دونوں یوبا نیتاؤں کو دیش کا بھوشش بتا رہے ہیں لیکن کانگریس کے ہی نیتا اور پوروکیندری منتری جے پرکاش اورف جے پی نے ڈیپ ٹی سی ام پر ویبادت بیان دے دیا ہے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اوپ مکھے منتری دشین چوٹالا اور ان کے بھائی دگویجے چوٹالا کنشے کی لت ہے خیر وہ کانگریس سے ہیں اور سرکار نہ بنا پانے کا دکھ ان میں صاف دکھائی دے رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اری آج سے نہیں بیچ رہے یہ میں آپ کے چناؤں کی یاد دلاتا ہوں 96 میں بھی اسی طریقے سے ایک چناؤں ہوا تھا نروانہ میں میں لوگشوار ویدانشوار دونوں لڑی تھی اور یہ نسے کے بکوار جو لوگ ہیں انہوں نے پنگا لیا تھا کہ دوسینت کے جو پیتا جی ہیں جو آج برہشتا چار میں جیڑے میں بند ہیں تو جانا تو اس وقت تھا گھوڑی سلاجی ہمارے مدداتوں کے اوپر یہ انکاری ہیں نسے کی تذکری کرنے والے لوگ ہیں میں تو کہتا ہوں میں آج اگر سب سے بڑیا ساڑے پانچ زار گاؤں میں سے کسی کو مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ صحیح پرک جو کی ہے وہ سٹالا گاؤں کے لوگوں نے کی ہے بارہ آزار بوٹوں میں کیول گیارہ سو بوٹ دیئے ان کو کیونکہ وہ علاقہ چاہتا ہے بھے نسا مک تو پہلے منیش گروبر پر آروپ پھر سی ایم سے سمرتھن واپس لینے کی چیتاونی اور پھر ڈپٹی سی ایم دشیاند کے ساتھ ساتھ کانگریس نیتا دیپند رڈڈا کی تاریخ اتفاق تو نہیں مانا جا سکتا ہے خیر بی جے پی اس پہ کیا قدم اٹھاتی ہے یہ تو سمیہ بتائے گا مگر بدھائک بلراج کنڈوں کی باتوں نے ہریانہ کے بھوشک کی گوہار لگا دی ہے جس میں کانگریس اور جے جے پی ساتھ دکھ رہے ہیں حالاکہ اصل زندگی میں یہ تصویر کبھی بنے گی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت پہ ہی بتا سکے گا بیور ریپورٹ ہریانہ نیوز موسیقی